پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان چوبیس سال کے طویل وقفے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر تاریخی ٹیسٹ سیریز کا آغاز چار مارچ پروز جمعہ سے ہو رہا ہے دونوں ٹیموں نے اس ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کے لیے اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاہم دونوں ٹیمیں ہی میچ سے ایک روز قبل ہونے والی بارش کی وجہ سے آخری نیٹ سیشن نہیں کر سکیں یہی وجہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے اپنی اپنی حتمی الیونس کے حوالے سے کارڈز کو سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تیار کی گئی راولپنڈی کی وکٹ کیسا کھیلے گی یہ ایک اہم سوال ہے میچ سے ایک روز قبل بارش کی وجہ سے پورا دن وکٹ کو ڈھاپ کے رکھا گیا جبکہ بوت کے روز جن لوگوں نے وکٹ دیکھی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بیٹنگ وکٹ ہے جس پر اچھا سکور بنے گا راولپنڈی میں اب تک موسم سرد ہے جس کی وجہ سے یہ امکان بہت کم ہے کہ تین دن یا چار دن گزرنے کے بعد اس وکٹ پر کسی طرح کے کریکس آئیں گے اور ان سے بولرز کو کوئی مدد ملے گی پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کے لیے دونوں ٹیمویں اس بات پر انحصار کریں گی کہ اچھی بیٹنگ لائن کے ساتھ میدان میں اترا جائے راولپنڈی کی وکٹ پر اگر دیکھا جائے تو موجودہ ٹیم میں سب سے کامیاب بولر شاہنشاہ فریدی ہیں جنہوں نے اس وکٹ پر انیس اشاریہ آٹھ ٹین کی اوسط سے بارہ وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں ان کے بعد حسن علی ہیں جنہوں نے یارہ اشاریہ چار سفر کی اوسط سے دس وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں لیکن وہ انفٹ ہونے کی وجہ سے پہلے ٹیسٹ میچ کا حصہ نہیں ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پہلے ٹیسٹ میچ میں محمد وسیم جنئر کو ٹیسٹ ڈیبیو کرایا جائے گا مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں